استاد کمر چوہے والا پچھا مڑوے مایہ تیری لوڑ پیک گئی تو جی پارلیمنٹ میں چوہے گز گئے جن پہ بارہ لاکھ رپیہ سلانہ خرچہ آئے گا مطلب ایک لاکھ رپیہ مہینے کا خرچہ آئے گا چوہے پکڑنے کا سی ڈی اے نے حکومت سے یہ بل پاس کروا لیا ہے اور یہ سنیری موقع ہے جس بندے کو چوہے پکڑنے کا تجربہ ہو جو ایکسپارٹو چوہے پکڑنے کے لیے وہ اس نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور میرے خیال میں استاد کمر چوہے والے کو سب سے پہلے اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت فیمز ہوا تھا اور اس وقت وہ بیچارہ بے روزگار ہے اور سی ڈی اے کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی سے ربطہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس نوکری کو اپلائی کرے گا وہ پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ چوہے عام چوہے نہیں ہوں گے یہ جو باقی اس طرح چوہے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوں گے یہ بڑے خاص چوہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے کھانے کھائے ہیں انہوں نے امپورٹڈ کھانے کھائے ہیں وہ چیزیں کھائی ہیں جو پاکستانی کبھی اس خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے انہوں نے تیتر بٹیر مرغابیاں ہر قسم کی چیڑے ہر قسم کی چیزیں کھائی ہوں گی اور امپورٹڈ بار ملک سے آنے والے کھانے بھی ان چوہوں نے کھائے ہوں گے تو ان چوہوں کو پکڑنا بھی کوئی آسان نہیں ہوگا جو بندہ اپلائی کرے گا وہ پہلے اس بات کو ضرور سوچ لیں اور یہ سنیری موقع ہے پاکستانیوں دیکھتے ہیں یہ اب کس کی قسمت میں یہ نوکری ہے اور اگر پاکستان میں کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے بار سے کسی کو بلایا جائے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دو بلیاں رکھی جائیں گے ان چوہوں کو پکڑنے کے لیے اور میرے خیال میں یہ بلیوں والا معاملہ فیل ہے کیونکہ جو بلیاں سرکاری کھاتے سے دودھ پییں گی سرکاری بھینسوں کا دودھ پییں گی اور سرکاری گوشت کھائیں گی وہ چوہیں نہیں پکڑیں گی چوہیں تو پکڑتی ہیں بکھی بلیاں جن کو کھانا نہیں ملتا جن کو خوراک نہیں ملتی چوہیں تو وہ پکڑتی ہیں اور جو بلیاں پارلیمنٹ میں بھرتی ہو جائیں گی اور ان کو اچھی سے اچھی خوراک ملنے لگ جائے گی وہ چوہیں نہیں پکڑیں گی تو آپ سب سے پہلے کمر کو ہائر کریں کمر کے ساتھ رابطہ کریں اگر پاکستانیوں آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہو یا کوئی بندہ جو چوہیں پکڑنے کا ایکسپرٹ ہو تو وہ سب سے پہلے جا کے سی ڈی اے میں اپلائی کریں بہت اچھا سنیری موقع ہے